مہراشتہ میں سرسانہ کی گورنمنٹ رہی ہندووں کو رپیزنٹ کرتی تھی ایجنڈا ہندویزم تھا اور بالا ساپ تھاکرے کے یہ بنچج ہیں انہی کی پالیسیز میں چلنا تھا لیکن آنے کے بعد پاور میں آنے کے بعد چیف میسٹر بننے کے بعد ادف تھاکرے نے بی جے پی کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا چلو وہ تو ٹھیک بات ہے کہ آپ کے بی جے پی کے ساتھ الائنس ختم ہو گئے وہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک کر کے کچھ گلتیاں کرنی شرو ہو گی کچھ اپنا راستہ چینج کرنا شروع کیا جو پہلا مین زیزن آیا تھا وہ آیا تھا پالکھر کے انسیڈنٹ جہاں پہ دو سادوں کو لنچ کر دیا گیا کوئی ریسپانس نہیں تھی ان کی طرف سے سشان سنگھ راج پوت کی ڈیتھ ہوئی باقی لوگوں کو کیسے مار دیا گیا بیس کے قریب یہاں پہ لوگ مار دیا گیا جو پولی ورڈ سے کنیکٹڈ تھے اور اس ٹائم پہ یہ ضرور ہے کہ جو ہوم منسٹر یہاں کے جو پولیس کمیشن ہیں ان کا ایک بڑا نیگیٹی اس رول تھا لیکن ادف ٹاکھر کی گورنمنٹ تھی بدنامی ان کی ہوئی اور ان کو اس کے اوپر کچھ جرور ریکشن لینا چاہیے تھا مجھے نہیں سمجھنا آتا ان کا کیا انٹرس تھا کہ اس چیز کے اوپر چپ بیٹھے رہے سشان سنگھ راج پوت کے بعد یہاں کی گورنمنٹ کی کچھ ایمیج خراب ہوئی لیکن اس کے بعد جیسے ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوتی رہی یہاں پہ انیل دیش موک ان کا ایکسپوزر ہوا پھر پرم بیسنگ ان کا ایکسپوزر ہوا پھ سیلے کنڈا رینوک کی انسیڈنٹ ہوئی اور ساتھ میں ارنب گوھر سوامی ان کی انسیڈنٹ ہوئی یہ سب سے ان کی ایمیج خراب ہوتی شروع ہو گئی یعنی کہ چف سانا کی یا ادف ٹھاکرے کی اور اس کے بعد چیزیں بڑھتی گئی اور اس کے بعد انہوں نے جیسے ایک کے بعد ایک چیز سے سٹیٹمنٹ آتی رہی سنجھے راوت کی سٹیٹمنٹ آتی رہی تو یہ اپنے آپ کو ڈسنس کرتے رہے ہندویزم سے ان کا جو جھکا ہو گیا وہ ہو گیا مسلم کی طرف ان ان کو بینفیٹ دینے لگ گئے پھر اس کے بعد لیٹس جو انسیڈنٹ ہوئی وہ ہوئی یہاں پہ حنوان چلیسہ کے ساتھ یہاں پہ جس طریقے سے یہاں پہ انہوں نے لوگوں کو ارسٹ کرنا شروع کر دیا ایک نفدیت رانہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا صرف انہوں نے کہا تھا میں حنوان چلیسہ پڑھوں گی نہ پڑی گھر میں جا کے ارسٹ کر دیا جیل میں ڈال دیا تیرہ دن جیل میں رہے اور ان کے اوپر چائش لگا نیشن کو نقصان پنچانے کا یعنی کہ اگیس نیشنل سیکیورٹی اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پہ کورٹوں کا کیایٹی چھوٹا ہے سپریم کورٹ کا کیایٹی چھوٹا ہے سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کیس کو اٹھنڈ کرے لیکن وہاں کے کورٹوں نے ان کو بیل تک نہیں دی جب بیل دی تو کیا کیا اور انہوں نے کنڈیشنس رکھی کہ آپ باہر جا کر کے پریس پانفرس نہیں کرے گی آپ باہر جا کر کے کوئی میٹنگ اٹھنڈ نہیں کریں گی آپ کچھ اپوز کر دے رسٹکشن سن کے اوپر کی بیسیکلی دیکھئے پولیڈیشن یا کوئی انڈیویجن وہ کیوں نہیں کچھ بولے گا اس کا بولنا حق ہے فیڈم آف سپیچ ہے اور بیسیکلی آپ کہیے کہ آپ ہرمان چلیسہ پہ نہیں بولیں گے تب بھی مانا ہے لیکن یہ کیا پاکستان ہے جہاں پہ ہرمان چلیسہ کے بولنے کے اوپر آپ پہ دیش روک کا کیس لگ جاتا ہے